موسیقی اب ہم ریسرچ کی اپروچز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں دیکھیں یہ لفظ آپ بہت سارے ہیں جو ریسرچ کے کورس میں آپ کو بار بار سننے کو ملیں گے ان میں ڈیفرنشیٹ کرنا بہت ضروری ہے لوگ ان کو آلٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان میں بہت ساری کنفیوزن آتی ہے مثلاً فیلوسفی آف ریسرچ ایک ہے جس کو فیلوسفی آف سائنس کہتے ہیں بنیادی طور پر عام طور پر لوگ ان کو فیلوسفی آف ریسرچ بھی کہہ لیتے ہیں کسی ریسرچ کی فیلوسفی میں اس کی اپروچ میں اس کے میتھرڈ میں ڈیزائن میں آپس میں کیا فرق ہوتے ہیں ان کی ہائرارکی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان کو ایک دوسرے سے کنفیوز نہ کریں ان میں سب سے اوپر جو سب سے پہلے جس کو بیان کرنا چاہیے وہ ریسرچ کی فیلوسفیز ہیں جن کا ایکچول نام فیلوسفی آف سائنس ہے وہ فیلوسفی آف سائنس بنیادی طور پر گائیڈنگ پرنسپلز ہیں چیزوں کو کائنات میں اصول جو ہیں چیزوں کے بننے کے ہونے کے ان کو سمجھنے کے سو ہم ان پہ گفتگو کریں گے پھر ان کے ساتھ اسوسییٹڈ اپروچز ہیں ریسرچ کی اور پھر ان اپروچز کے اندر آگے مختلف طرح کے ریسرچ کے میتھرڈز آپ کہہ لیجئے یا ڈیزائنز سوری کہہ لیجئے وہ شامل ہوتے ہیں اور پھر ان دیزائنز سے متعلق آگے پھر ریسرچ کی مختلف طرح کے میتھرڈالوجیز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں سو اس ترتیب سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو فیلوسفیز پہ ہم بات بات میں کریں گے عمومی طور پہ جو ریسرچ کرنے کے لیے تین بڑی اپروچز آج کل مروض ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو ان میں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہے اور کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے اور مکس میتھرڈ ریسرچ ہے اگر میں اس کو پورا پڑھوں تو یوں کہوں گا کوالیٹیٹیو اپروچ ٹو ریسرچ کس طریقے سے آپ ریسرچ کو پرسو کرنا چاہتے ہیں یا کس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کے بارے میں ہم تفصیل سے آگے پورے پورے چپٹرز ہیں جن میں ان کے بارے میں گفتگو ہونی ہے اس موقع پہ صرف ان کو انٹرڈیوز کروانا مقصد ہے اور ان کے درمیان جو ایک بہت براڈر جنرل لیول پہ فرق ہیں وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے جس سے ان کا دائرہ کار جو ہے وہ تیہ ہو جائے اس کے اندر مختلف تفصیلات جو ہیں وہ پھر ہم آنے والے چپٹرز میں پڑھیں گے علاہدہ سے جب بھی ہم کہتے ہیں کونٹیٹیٹیو ریسرچ تو اس میں جو بنیادی چیز ہے یا بنیادی صفت ہے وہ اس کی یہ ہے کہ یہ کسی بھی ہائپوتیسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کی جانے والی ریسرچ ہے جس میں آپ یعنی اس کا مطلب ہے کسی بھی فینامینا کو جو ہو رہا ہے معاشرے میں اس کے یا کوئی بھی پرابلم جس کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پرابلم کے بارے میں پہلے سے تھیوریز موجود ہیں آپ ان تھیوریز کی روشنی میں اس پرابلم کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حل ڈھوننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا عمومی طور پہ نیمریکل فارم میں ہوتا ہے نمبرز کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر اس نیمریکل ڈیٹا کو اگر وہ نیچرلی نمبرز کی شکل میں نہ بھی ہو تو ہم اس کو نمبرز کی شکل میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹے کو استعمال کرتے ہیں اپنے پرابلمز کو ڈسکرائب کرنے میں ایکسپلین کرنے میں کچھ چیز کو پرڈکٹ کرنے میں اس طرح کے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں سو کوانٹیٹیو ریسرچ کی جو بہت ہی ایک جنرل سی ڈسکرپشن ہے نا جو کہ میں ارز کر رہا ہوں کہ مکمل طور پہ درست شاید نہیں ہے جب ہم بعد میں تفصیل میں بات کریں گے تو اس کے اندر تفصیلات اور بھی ہیں لیکن بہت براؤڈر لیول پہ کہا جائے تو یہ ہائپوٹسز کو ٹیسٹ کرنے کی ریسرچ ہے جس میں ڈیٹا نیمیریکل فارم میں ملتا ہے عمومی طور پہ اور اس نیمیریکل ڈیٹا کو پھر آپ اس فینومنہ کو ڈسکرائب کرنے میں ایکسپلین کرنے میں پرڈکٹ کرنے میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مقصد عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک سامپل کے ذریعے سے ایسی ریسرچ میں کچھ ریزرٹس ڈراؤ کرتے ہیں اور پھر ہم ان ریزرٹس کو جنرلائز کرتے ہیں اس پوری پاپولیشن کے لیے جس پاپولیشن سے وہ سامپل ڈراؤ کیا ہوتا ہے سو جنرلائزیبیلیٹی اس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال میں نے نیچے ایک آپ کے لیے لکھی کہ اس کے جو ریسرچ کے ٹاپکس ہوں گے کوئنٹیٹیٹیو ریسرچ کے وہ عموماً کس نویت کے ہو سکتے ہیں جو اس کے بعد دوسری ٹائپ ہم نے یا دوسری اپروچ کہہ لیجیے ریسرچ کے لیے پڑھنی ہے وہ ہے کوالیٹیٹیو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں کوئی ہائپاثیسز نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کے موضوعات اس نویت کے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے سے تھیوریز اگزیسٹ نہیں کرتی تھیوریز سے مراد ہے کہ کوئی بھی فینامینا جو میری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے والی کاؤزیشنز جو ہیں وہ ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی سو کوالیٹیٹیو ریسرچر عموماً اس طرح کے موضوعات لیتے ہیں جن میں ابھی تھیوریز ڈیویلپ ہونا ہیں کوئی کاؤزیشنز اگزیسٹ نہیں کرتی تو اس طرح کے مسائل کو یہ لے کے مثلاً مثال کے طور پر اگر لے لیں دیکھیں جیسے ابھی ریسنڈی سوشل میڈیا بہت عام ہوا اب اس سوشل میڈیا کے آنے سے لوگوں کی پرسنل سپیس کا کانسیپٹ بدل گیا یعنی میں کون سی چیزیں ان حدود میں آتی ہیں جن پہ کسی اور کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے علاوہ میرے ذات کے اب لوگوں سے تعلقات فرینڈشپ کے اصول طریقے پلیٹ فارمز بدل گئے ان تعلقات کے بدنویت کے بدلنے سے ان تعلقات کے اندر کیا فرق آئے اس کے بارے میں ابھی ہم بہت تفصیل سے نہیں جانتے اور نہ ہی ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کی ایسے ایسے موضوعات پہ ریسرچ جو ہے وہ جنرلی ایکسپلوریٹری نیچر کی ریسرچ ہوتی ہے ابھی ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے اس میں کسی چیز کو ویریفائی نہیں کرنا ہائپوٹسز اگزسٹ نہیں کرتا اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا ہائپوٹسز جنریٹ ہونے ہیں یعنی ان کی ترتیب ابھی بننی ہیں انہوں نے ہائپوٹسز نہیں ہوتے بلکہ ابھی ہائپوٹسز ڈیویلپ ہونے ہوتے ہیں تھیوریز بننی ہوتی ہیں ان کے بنیاد پہ ایسے تمام موضوعات پہ جو ریسرچ ہے وہ کوالیٹیٹیو اپروچ کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور اس کے بھی اپنے ڈیٹا کلیکشنز کے میتھرز ہیں جو کہ کوانٹیٹیو ریسرچ سے فرق ہیں اس کا ڈیٹا عمومی طور پہ نون نیمریکل ہوتا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں ہوتا ہے انٹریویو کی شکل میں ہوگا ٹرانسکرپس کی شکل میں بنا ہوگا ورڈز کی شکل میں ہوگا اور پھر ہم اس ڈیٹے سے سینس ڈیویلپ کرتے ہیں جو ورڈز کی فارم میں ڈیٹا موجود ہے اس کے اندر سے لوگوں کے ویوز کو استعمال کرتے ہوئے کچھ یونیفارم جو ہے ورڈ بیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے تمام موضوعات جو اس نوعیت کے ہیں ان کو کوالیٹیٹیو اپروچ سے کیا جاتا ہے اور تیسری اپروچ اس میں جو اب استعمال ہوتی ہے وہ مکس میتھرڈ ہے یعنی آپ کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں کو ٹاپک اٹھاؤں اور کہوں کہ میں اس پہ مکس میتھرڈ ریسرچ کرنا چاہتا ہوں مکس میتھرڈ ریسرچ بنیادی طور پہ کچھ ٹاپک ریسرچ کے ایسے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ہائپوٹس ٹیسٹنگ اور ہائپوٹس ڈیویلپمنٹ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے تھیوریز ایوالو ہونے کی بھی ایک حصے میں ضرورت ہے دوسرے میں ان کو ٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے تو ایسی صورتحال میں ہم مکس میتھرڈ اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو دونوں کے ملانے سے بنتا ہے اور پھر اس کے ہوگی پھر کوانٹیٹیو ہوگی پہلے کوانٹیٹیٹیو ہوگی پھر کوالیٹیٹیو ہوگی یا کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کمپننٹ دونوں اکٹھے بھی چلائے جا سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے پاس ریسرچ پرابلم کس نوعیت کا ہے اس کے حساب سے میں ان دونوں کا کوئی کمبینیشن ورک آؤٹ کرتا ہوں اور اگر مکس میتھر ڈیسرچ جو ایٹس سیلف ایز اپروچ اتنی ڈیویلپ ہے کہ اس کے اپنے ڈیزائنز بن چکے ہیں اس کے اپنے طریقے بھی بن چکے ہیں ہم ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو اس سیکشن میں